بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد علی کاشکار بھائیوں کپاس کی فصل کے اوپر تین طرح کے رس چوسنے والے کیڑے عام طور پر حملہ آبر ہوتی ہیں سب سے پہلے نام لیا جائے سفید مکھی دوسرے نمبر پر چوس تیلہ یا سبز تیلہ تیسرے نمبر پر تھریپس اب جو ہے جو تھریپس ہے آپ کا اس کو پر ہم بات کریں گے تھریپس جو کیڑا ہے جو رس چوسنے والا کیڑا ہے اسے میں کہتا ہوں کہ یہ سفید مکھی اور چوس تیلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سفید مکھی اور جو آپ کے چوس تیلے اس کا کیونکہ تھوڑا سا قدر زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سی جسامت میں بڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو کھیت کے اندر پھدکتے ہوئے اڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں آپ انہیں جو ہے وقت پر کنٹرول کر لیتے ہو لیکن جو تھریپس ہے یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تقریباً ایک میلی میٹر کا ہوگا یہ اور پتے کے پچھلی سائیڈ پر پیلے پیلے سے آپ کو بہت چھوٹے جو ہیں وہ انا پھرتے ہوئے نظر آئیں گے عام طور پر جو کاشتکار بھائی ہمارے پچاس پچ مند ساٹھ سال کے ہوتے ہیں تھوڑا نظر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دیکھ بھی نہیں پاتے اسے اور دوسرے بھی جو ذمہ دار بھائی اگر فصل کا بغور معاینہ نہ کریں تو وہ اسے نہیں دیکھ پاتے اب جو ہے فصل جو ہے کیا ہوتا ہے کہ تھریپس کا جب حملہ ہو جائے تو فصل جو ہے آپ کی رک جائے گی کپاس کا پودا گروتھ اپنی روک دے گا پتے جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے اکڑ جائیں گے پتے اور جو ہے وہ پتے کپ شیپ ہو جائیں گے یعنی پیالے کی طرح اوپر کی طرف ہو جائیں گے ان کے کنارے اوپر کی طرف ہو جائیں گے فصل کیونکہ اپنی نشنوہ روک دیتی ہے کسان بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کپاس کی فصل جو ہے وہ روک گئی ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے وہ جب کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو مشورے کے دوران جو ہے مختلف لوگ اپنی اپنی مختلف رائے دیتے ہیں کوئی اسے کہے گا کہ یوریا فلڈ کر دیں یوریا دے دیں کوئی کہے گا ڈی اے پی خات دے دو نائٹرو فاز دے دو کوئی کہے گا زنگ کا سپریے کوئی کہے گا بران کا سپریے کر دیں ہر بندہ مختلف قسم کے جو ہے اپنے مشورے دے گا جبکہ جو اصل مسئلہ ہے جو اصل دشمن ہے وہ پتوں کے اندر موجود ہوگا اسے دیکھنا بڑا ضروری ہے اس کی پہچان بڑی ضروری ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ کرے گا نیزمیدار اور اپنا کافی زیادہ نقصان کر لے گا اب جو تھریپس ہے اس کی پہچان کی اگر بات کی جائے تو جو بالگ ہوتا ہے وہ سرمئی رنگ کا ہوتا ہے ایک سے ڈیڑھ میلی میٹری اس کا تقریباً قد ہوتا ہے بالگ سرمئی رنگ کا ہوگا بچے جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے بھی تقریباً اپنے بالگ سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن پر کی وجہ سوڑا مختلف ہوتی ہے تھریپس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب پتے کو آپ پچھلی سیڈ سے دیکھیں گے تو چمکیلہ سے آپ کا نظر آئے گا یہ عام طور پر جو ہے وہ تھریپس کا فضلہ ہوتا ہے جو وہ خارج کر رہا ہوتا ہے اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کھیت کا بغور معاینہ کرنا ہے پتوں کو جا کے دیکھیں اگر آپ کو پتے کے سی پتہ جو ہے بات کی جائے تو کسان بھائیو جس سٹیج بے آپ یہ کباز دیکھ رہے ہیں یہ کھیت نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا قد تقریباً ایک فوٹ ہے اور یہ چالی سے پنتالی دن کی فصل ہے اگر اس وقت آپ کو نظر آئے کہ تھریپس کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ نے جو سپریہ کرنا ہے وہ کلورفینہ پائر کا کرنا ہے کلورفینہ پائر سو ایمیل فی اکڑ کے ساپ سے آپ نے سپریہ کرنا ہے یہ میں آپ کو زیر بتا رہا ہوں آپ جو ہے وہ کمپنی جو ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں جیسے سوات ایکروں کا پائر ایٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے یا سائیوان انٹرنیشنل کا بولٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کلورفینہ پائر استعمال کریں کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں سو ایمیل فی اکڑ کے ساپ سے آپ سپریہ کریں گے تو آپ کا جو ہے تھریپ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا کلورفینہ پائر کے بعد دوسری جو آپشن ہے اس ٹیج کے اوپر جو دوسری آپشن ہے سپریہ کرنے کی وہ ہے فیپرونیل پلس امیڈا کلوپریٹ کا مکچر یہ آپ کو باہر پاکستان کا جو ملے گا لیسنٹا کے نام سے ملے گا ساٹھ گرام فی اکڑ کے ساتھ آپ سپریہ کروا دیں اس کے بعد اگر فصل تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے یعنی کہ دو سے ڈائی مینے کی فصل ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر آپ کو تھریپ کا عملہ نظر آتا ہے تو اس وقت آپ نے جو سپریہ کرنا ہے وہ ایسی فیٹ کا کرنا ہے ایسی فیٹ تین سو تیس گرام فی اکڑ کے ساتھ سے آپ سپریہ کروا دیں جو یہ تھریپ ہے یہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر چس تیلے کا بھی عملہ ہوگا تو وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا ایسی فیٹ تین سو تیس گرام فی اکڑ کے ساتھ سے سپریہ کروائیں اگر آپ کی فصل دو سے ڈائی تین مینے کی ہو گئی ہے اور تھریپ کا جو ہے وہ شدید عملہ دیکھنے میں آ رہا ہے تھریپ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ ڈائی میتھو ایٹ تین سو گرام فی اکڑ کے ساتھ سے سپریہ کروا دیں یہ آپ کو سوات اگرو کے اندر ملے گا سوات اگرو کمپنی کے پاس ملے گا ڈین اڈیم کے نام سے یا آپ سپریہ کروائیں گے تھریپ مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ سپریہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سپینٹو رام کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں پچاس ایمل فی اکڑ کے حساب سے سپینٹو رام زہر کا سپریہ کروا دیں یہ آپ کو اریسٹا کمپنی کا ریڈینٹ کے نام سے ملے گا اس سے یہ ہے کہ ریڈینٹ جو ہے وہ لشکری سنڈی وغیرہ کوئی سنڈی ہوگی اسے بھی کنٹرول کر لے گا امید ہے آپ کو پروگرام آج کا اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ